میرے آقا کریم علیہ السلام قبا کے مقام شریف پر اس لیے ٹھہرے اس دن تک حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام نے قبیلہ عوس اور قبیلہ خزرج کی آپس میں صلح نہیں کرا دی حضور علیہ السلام کی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے نا اس میں ان دو قبیلوں میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کئی نسلوں تک ان کے دشمنی چال رہی تھی بعد میں جب حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض ان پہ پڑی ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا پھر ان میں کوئی حضرت سعید بن معاذ بنے جن کی شہادت کے وقت ستر ہزار فرشتیں ان کے جنازے میں شریک تھے آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جنازوں کی صفوں میں ستر ہزار فرشتیں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کون لوگ تھے یہ تو آپس میں پانی کے گھاٹوں پر لڑ رہے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کئی نسلوں کو قتل کر رہے تھے اتنا مقام ان کو کیسے ملا کہ ادھر روح پرواز کر رہی ہے ادھر ستر ہزار فرشتے سلامی کے لیے زمین پہ اتر رہے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے زمین پہ اتر رہے ہیں اور صرف یہاں پہ ہی بس نہیں ہوتی حضرت خزیمہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں یہ انہی دو قبیلوں میں سے تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت خزیمہ کی گواہی کو ہمارے آقے کریم علیہ السلام نے دو بندوں کی گواہی قرار دی ہے میں اگر کوئی گواہی دوں تو میری ایک گواہی ہے باقی جتنے صحابہ تھے ان کی گواہی ایک گواہی تھی حضرت عثمان غنی نے جب قرآن مجید کو جمع کیا اور ترتیب دیا ہے تو صحابہ اکرام جب وہ آیتیں لے کے آتے تو ہر آیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ دو گواہ چاہتے تھے لیکن حضرت خزیمہ جب کوئی آیت مبارکہ لے کے آتے تو ان سے گواہی طلب نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کے بارے میں حضور نے اشاعت فرمایا ان کی جو گواہی ہے وہ دو گواہیوں کے برابر ہیں آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں ان کی گواہی دو گواہیوں کے برابر کیوں ہیں حضرت خزیمہ کی ذرا دلوں کو تھام کے سنیں میرا آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک جو ہے وہ بددو کے ساتھ اونٹ کا سودہ فرمایا بات تیہ ہو گئی ہے سودہ تیہ ہو گیا جب پیسے ہمارے آقا کریم علیہ السلام دے رہے ہیں اور اسے اونٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ اپنی بات سے مکر گیا وہ کہنے لگا میں نے تو آپ سے سودہ ہی نہیں کیا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں اگر بیچا ہے تو کوئی گواہی لائے کوئی گواہ لے کے آنے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی گواہ نہیں تھا ہم صرف دو ہی مقرر تھے اور میں نے تیرے ساتھ قیمت تیہ کر لیئے تو اس پہ راضی ہو گئے اب میں پیسے دے رہا ہوں تو لے نہیں رہا اور مجھے چیز نہیں دے رہا اور مجھے اونٹ نہیں دے رہا تو حضرت خزیمہ وہاں پہ موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بددو سے کہیں میں آپ کی طرف گواہ ہوں آپ کی طرف سے میں گواہ ہوں صحابہ خوش ہو گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ تم تو اس سودے میں موجود ہی نہیں تھے تو گواہی کس لیے دے رہے ہو تو حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے رب کو دیکھے اللہ کو ہم نے دیکھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا فرمایا جو غلام آپ کی زبان پہ رب پہ یقین کر سکتا ہے وہ آپ کے دنیا کے ایک سودے پہ یقین کیسے نہیں کر سکتا ہم نے تو آپ کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے رب کو تصمیم کی ہے رب کو مانا ہے آپ کے کہنے پہ تو ایک اوٹ کے سودے پہ ہمارا ایمان کیسے ڈول سکتا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اس وقت پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کی گواہیاں ایک آدمی کی ایک گواہی لیکن جہاں حضرت خزیمہ آ جائے ان کی ایک گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی ان کی دو گواہیاں تسلیم کی جائے گی یہ اسی قبیلے سے ہیں حضرت خزیمہ عبی بن قاب کا میں نے پچھلے جمعہ شریف میں ذکر کیا یہ اسی قبیلے سے ہیں عظیم حضرت ہنزلہ جن کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ان کو وہ رات کو ان کی شادی ہوئی ہے وہ سوہاگ رات میں تھے صبح جہاد میں چلے گئے غسل نہیں کر سکے میدان میں پہنچی ہیں تو شہید ہو گئے اور جب انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے مل نہیں رہے جب کچھ دیر کے بعد ملے تو ان کے سر کے بالوں سے اور داڑی شریف کے بالوں سے پانی کترے ٹپک رہے صحابہ کرام اٹھا کے لائے ہمارے آقے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے پہلے مل نہیں دی رہے اب ملے ہیں تو ان کے جسم سے پانی کے کترے ٹپک رہے اور اتنا خوشبو والا پانی تو میرے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا ہنزلہ کے اوپر غسل واجب تھا یہ شہید ہو گئے تو فرشتے انہیں لے گئے تھے انہیں غسل دلا کے لائے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے اتنا بڑا مقام ان کو کیسے ملا کہ میرا آقے کریم علیہ السلام نے تعلیم دی کہ المسلم اخو المسلم جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے قرآن مجید نے بھی اسی کو بیان فرمایا ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے اگر کبھی ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تمہارے ڈیوٹی کیا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو کیا کروا دیں ہم ویسے گر آپ نراز نہ ہوں ہم اپنے معاشرے میں لڑائی کروانے والے بندے ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیں ہزاروں مل جائیں گے لیکن صلح کروانے کے لیے بندے ہمیں دو بھی نہیں ملیں گے میرا آقے کریم علیہ السلام کی بڑی عظیم حدیث مبارک ہے صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤ جو نماز سے بھی بہتر ہے جو روزے سے بہتر ہے اور جو صدقہ سے بہتر ہے تو صحابہ کرام نے فوراں ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں بتائیں فرمایا کسی دو مسلمان بھائیوں کی آپ اس میں صلح کروا دینا یہ نماز سے بھی افضل ہے یہ روزے سے بھی افضل ہے اور یہ صدقہ دینے سے بھی افضل ہے ایک بات کو یاد رکھیں یہاں جو نماز اور روزہ مراد ہے وہ نفلی نماز اور نفلی روزہ مراد ہے جو فرض نماز ہیں یا جو فرض جو روزہ ہے اس کا مقام جو ہے وہ اسے علاقے ہیں پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمارے آقے کریم علیہ السلام نے بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جو قدم اللہ کے ہاں سب سے اللہ کو جو مقبول ترین قدم ہے اللہ کو جو سب سے پسندیدہ ترین جو قدم ہے وہ وہ قدم ہے جو دو بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے اٹھتے ہیں صلح کروانا یہ بہت بڑا عجر ہے ہمارے آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے صلح میں پہل کی ایک عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ اس مومن کے لیے مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں وہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے تین دن تک بول چال ختم کرے ہمیں ویسے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کبھی کے زمانہ تھا لوگ اگر اپنوں سے نراز ہوتے تو پہلے دن دوسرے دن تک ان کو فکر لگی ہوتی کہ تیسرے دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم صلح کر لے ابھی تو ہمیں اکثر سننے میں ملتا ہے پپو جان کے ساتھ تو کتنے سال ہو گئے ہیں ہماری بول چال ہی کوئی نہیں ہمارا جملہ سب سے پہلا کون سا ہوتا ہے کہ تو اڈا سڑا مرن جیون ختم اور پیچھے باتیں اتنی نہیں ہوتی حدیث مبارکہ کیا ہے ایک مومن کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلقی رکھے بول چال ختم کرے غصے کی وجہ سے رنجش کی وجہ سے تین دن تک تو اس کے لیے جائز ہے وہ کسی سے نراض رہ سکتا ہے تین دن کے بعد اس کے لیے حلال نہیں پھر اس حدیث میں مبارکہ کا اگلا حصہ جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے میراکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرے دن ان دونوں میں سے جو پہل کرے صلح میں وہ صلح میں جو پہل کر رہا ہے قیامت والے دن اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرما دے گا جو پہلے دن